میں اپنے وطن عزیز کے سارے پاکستانی سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا میں ایسے نہیں ملتی ایسے خصوصیات سے اللہ نے نوازا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی پوری دنیا میں جتنا سب سے زیادہ احصار جس ملک میں جو موضع عزیز پاکستان پوری دنیا میں جتنا مہنتی انسان زیانت ختانت پاکستان میں کسی جگہ پہلی مجھے دیزم آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو قدر پتہ چلیں کہ پاکستان میں کتنا ہے صرف تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم پیچھے رہے گے اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے زوال کے شکار ہو گئے اگر اس قوم کی تربیت ہو جائے کیونکہ نہ میڈیا کر رہے ہیں نہ حکومت کر رہی ہے نہ ہمارا معاشرہ کر رہا ہے نہ اساتذائی دوڑا رہے ہیں ہر سارے کالجیں جنرسٹری ہیں اسکول ہیں مدارس ہیں مراکز ہیں لیکن تربیت کی کمی ہے اگر اس قوم کی تربیت ہو جائے تو پوری دنیا منقلاب برپار کر سکتی ہے پاکستانی کو آپ کے واقعہ سناتا ہوں عبدالستار ایدھی کے قائم مقام جس طرح ہمارے پاکستان کا عبدالستار ایدھی تھے ملیشیا کیسی طرح عبدالستار ایدھی جس کا نام اسماعیل دھاتو ہے اس کیا ہمارے بیان تھا عبدالستار ایدھی تو بیان کے بعد اس اسماعیل صاحب نے جس کو دھاتو کہتے ہیں انہوں نے دعوت دی دفتر دی اصل ساتھی تھے وہاں کے شاہ صاحب بھی تھے ملیشیا کے سعید شاہ صاحب بڑی خدمت کرتے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں اور وہاں اور بھی بڑے ساتھی محبت کرنے والے بھائی عبدالستار صاحب بے پناہ محبت کرتے ہیں بے پناہ صفات مالے کا خصوصیات کے مالے کا شاید ہی مجھے اتنا اچھی صفات والے بندہ ملا ہو جیتنا عبدالستار بھائی ملیشیا میں رہتے ہیں پاکستان کے ہیں اور وہ اٹک کی ہیں اللہ نے وہ صفات اتا فرمی اللہ کاشا اللہ حق پاکستان کو صفات اتا فرمی وہ خصوصیات سے اللہ نے مادہ اللہ پاکستان کی اور پاکستان کی صفات خصوصیات اتا فرمی تو اس ہمارے سفر میں دورہ میں وہ نہیں تھے سعید شاہ صاحب تھے تو اسے اسمائل صاحب نے دعوت دی اسے ایک حجیب بات کی میں بیاں کے بعد اپنے چاہےceksństے میں میں پوری دنیا سے مزدور بلواتا ہوں میں بنگلدیش سے سو بلواتا ہوں تو سو کے سو کام والے نکلتا ہوں انڈیا سے سو بلواتا ہوں تو ستر کام والے نکلتا ہوں پاکستان سے سو بلواتا ہوں تو توٹر البنگ happens Party intervalid مشکل سے والے نکلتا ہوں پاکستان سارے کام چور ہوتے لیکن انہوں نے کہا جی بات فرمائے آخر میں انہوں نے فرمایا سنو یہ پاکستانی جو پندرہ سے بیس پرسنٹ اسی فیصد ناکام ہوتے ہیں کامچور ہوتے ہیں یا بگہ بدیانت خیانت وغیرہ وغیرہ لیکن یہ جو پندرہ بیس میں سے ایک بھی ایسا ایس بھی پاکستانی جن سو پولے دو سو پر تھاری ہوتا ہے وہ اتنا ہمارے لئے اہم اور مفید ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا اس لئے میں نے اپنے امرے میں پاکستانیوں کو رکھایا جو نکلتے ہیں وہ ایسے ہیری ہوتے ہیں کہ ان کا مقابلہ نہ انڈیئر کر سکتے ہیں نہ مگلہ دیشی کر سکتے ہیں میرا دیدو آئیے آج ہم تیہ کریں پوری دنیا سہرہ پیاسی ہے پوری دنیا ترستی ہے صفات سے آج دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے صفات کی کمی ہے کوئی کمی نہیں خصوصیات کی کمی ہے کوئی کمی نہیں کردار کی کمی ہے دنیا کے اسلام سے کوئی شکیت نہیں میرا دیدو ہمارے گھٹیا کردار سے شکیتی لوگ اسلام پر انگلیں اٹھاتے ہیں دنیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہیں شریعت سے کوئی تکلیف نہیں اسلام سے کوئی دکھ نہیں میرے اور آپ کے گندے کردار گھٹیا کردار بدکل کی اور بدہدی بغیرہ بغیرہ ان چیزوں سے شکیت کے وجہ سے دین پر انگلیں اٹھاتے ہیں آئی اٹھ سے دیکھ کر دیجئے ہم خود ہی اپنی تربیہ تحصیح کریں گے کہ جس طرح وہ ملیشن اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی سب پر دھاری ہوتا ہے آئیے پورے پاکستانی ایسی تربیہ تحصیح بن جائے ہیں کہ پوری دنیا میں سال دے کہ پاکستان واقعی ایٹمی قوت ہے واقعی پوری دنیا کے لئے قیادت کے قابل ہے کے trabajی پوری دنیا expect رکھیں گے رکھیں گے موسیقی